اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابداع الافلاک والارزین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہر الفساد في البرل والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعضا لذی عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالی فی مقام آخر اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَا اللَّا ذَنْبَنَا اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالْتَسْلِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدِ فِي أَوَّلِ وَأَوْسَتِ وَآخِرِ كَلَامِنَا رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعَقَدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي مزرگان محترم و معزز سامین اکرام اور عزیز ساتھی ہوں آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے حالات خراب ہیں پوری دنیا کے اندر پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں ٹینشنز بیماریاں اور بھی بہت ساری چیزیں رونما ہیں اور خود ہمارے ملک کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں ہر اعتبار سے خراب ہیں دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ملی سماجی اعتبار سے سیاسی اور حکومتی اعتبار سے سہت کے اعتبار سے کاروبار اور بزنس کے اعتبار سے یعنی ہر اعتبار سے حالات خراب ہیں تو ان تمام حالات کا ذمہ دار ان تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کا ذمہ دار آخر کون ہے تو اس کا جواب ہمیں قرآن پاک دیتا ہے اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتا ہے اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں کہ یہ پریشانیاں یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیزیقهم بعض اللذی عملوا لعلہم یرجعون اللہ نے ہمارے سوالوں کا جواب اس آیت شریفہ میں دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا خوشکی اور تری میں یعنی پوری دنیا کے اندر جو حالات برپا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یہ تمام کے تمام حالات کے ذمہ دار تم خود ہو زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس اللہ نے کہا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے بما کسبت اید الناس یہ تمہارے یعنی لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے ہاتھوں کی کمائی کا مطلب انسانوں کے عامال کا نتیجہ ہے انسانوں کی بدعامالیوں کا نتیجہ ہے انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے انسانوں کی خطاؤں کا نتیجہ ہے انسانوں کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے اور اللہ نے آگے کہا لِيُزِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ جب لوگوں کے گناہ لوگوں کی خطائیں زیادہ ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر نافرمانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو مزا چکاتے ہیں لِيُزِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم ان کو مزا چکاتے ہیں تاکہ وہ ان پریشانیوں کی وجہ سے ان تکلیفوں کی وجہ سے ان مسئیبتوں کی وجہ سے ہماری طرف لوٹ کرا جائے ہمارے پاس آ جائیں ہماری طرف رجوع کرنے وہ سچی پکی توبہ کرنے اس لیے ہم یہ حالات لاتے ہیں اور ہوتا بھی یہی ہے انسان کو اللہ اس وقت تک یاد نہیں آتا جب تک کہ وہ پریشان نہ ہو وہ اداس نہ ہو اس کے اوپر کوئی مصیبت نہ ہے جب خوشحال رہتا ہے مزے میں رہتا ہے مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے خوشحال رہتا ہے تو اسے اللہ یاد نہیں آتا اسے نماز یاد نہیں آتی اسے روزہ یاد نہیں آتا اسے قرآن یاد نہیں آتا اسے حدیث یاد نہیں آتی اسے ذکر یاد نہیں آتا اسے سنت یاد نہیں آتی اسے شریعت یاد نہیں آتی وہاں تو صرف مال ہوتا ہے دولت ہوتی ہے روپیہ پیسہ ہوتا ہے خواہشیں ہوتی ہیں تمنائیں ہوتی ہیں مزے ہی مزے ہوتے ہیں لطف ہی لطف ہوتا ہے بہترین کھانے بہترین کپڑے بہترین گاڑیاں بہترین غزائیں بہترین موبائل بہترین گھر بہترین بنگلے صرف ان چیزوں میں الجھا ہوا رہتا ہے جب پریشانیاں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں مسیبتیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں مال جا کر فقیر ہو جاتا ہے خرزتہ بوجھ اس کے اوپر لگ جاتا ہے تب جا کر اسے اللہ یاد آتا ہے کہے اللہ اب کیا کروں تو اللہ کہتا ہے بس ایک کام کرنا ہے وہ کام کیا ہے جتنے گناہ تم نے اب تک کیے ہیں ان تمام گناہوں کو چھوڑو آئندہ نہ کرنے کا پکہ عزم مسمم کرو اور میرے دربار میں سچی پکی معافی مانگ لو بس یہ کام کر لو یعنی توبہ کر لو میرے پاس آ جاؤ پھر سے تمہارے حالات کو میں درست کر دوں گا تمہارے احوال کو میں درست کر دوں گا تو اب پوری دنیا کے اندر جو پریشانیاں تکلیف نظر آ رہی ہیں ان تمام کا واحد حل ان تمام کا ایک حل صرف اور صرف اللہ کے دربار میں رجوع ہو کر توبہ کرنا ہے صرف اور صرف توبہ کرنا ہے جب سارے کے سارے انسان توبہ کر لیں گے گناہوں کو چھوڑ دیں گے نافرمانیوں کو چھوڑ دیں گے اللہ پھر سے حالات کو سازگار کرے گا اللہ پھر سے خوشحالی لے کر آئے گا اللہ پھر سے امن و امان لے کر آئے گا اللہ پھر سے چین و سکون لے کر آئے گا لیکن یہ باتیں کس کو سمجھ میں آتی ہیں ہماری یہ باتیں صرف مسجد کی چہار دیواری میں بند ہو کر رہ جاتی ہیں قرآن کی باتیں قرآن کے تیس پاروں میں بند ہو کر رہ جاتی ہیں حدیث کی باتیں لاکھوں احادیث کے زخیرے کی کتابوں میں بند ہو کر رہ جاتی ہیں بزرگوں کی باتیں علماء کی باتیں اولیاء اللہ کی باتیں سلحہ کی باتیں متقی لوگوں کی باتیں صرف ان کی مجلسوں کی حد تک وہ بند ہو کر رہ جاتی ہیں مجلسوں سے باہر مسجدوں سے باہر کتابوں سے باہر اس پر عمل نہیں کیا جاتا اس کو اپنی زندگی پر نافذ نہیں کیا جاتا اسے اپنی زندگی میں لایا نہیں جاتا سمجھتے ہیں یہ باتیں صرف سننے سنانے کی ہیں بولنے بلوانے کی ہیں سمجھنے سمجھانے کی ہیں عمل کرنے کی نہیں ہے ایسا ہی ہو رہا ہے لا ہمارے نبی کو آئے ہوئے خران پاک کو آئے ہوئے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو آئے ہوئے تقریبا ساڑھے چودہ سو سال کا عرصہ گزر گیا ایک ہزار ساڑھے چار سو سال کا عرصہ گزر گیا مجھے بتائیے اس قوم کے اندر کتنی تبدیلی آئی کہاں تک تبدیلی آئی کہاں تک اس کی اصلاح ہوئی ہر زمانے میں ایک مخصوص جماعت تھی ایک مخصوص طبقہ تھا ایک مخصوص لوگ تھے جو قرآن و سنت پر عمل کیا کرتے تھے جو شریعت متحرہ پر عمل کیا کرتے تھے وہ قوم چلی گئی ان کا عمل بھی چلا گیا اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کا طبقہ تھا جو قرآن و حدیث پر عمل کرتا تھا صحابہ کے بعد تابعین اور طبعہ تابعین کا طبقہ تھا جو شریعت پر عمل کرتا تھا اس کے بعد ایک مخصوص سبقہ بزرگوں کا اللہ والوں کا آیا انہوں نے شریعت پر عمل کیا پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آیا اکابر علماء جوبن کی شکل میں انہوں نے شریعت پر عمل کیا اور یہ دور بھی گزر گیا اب وہ دور ہے طور پر ہمیں عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے عوام تو عوام ہے خواس لوگ جن پر عالم کا لیبل لگتا ہے جن پر کبھی حافظ کا لیبل لگتا ہے جن پر کبھی خاری کا لیبل لگتا ہے جن پر کبھی حاجی کا لیبل لگتا ہے جن پر کبھی نمازی کا لیبل لگتا دیندار کا لیبل لگتا ہے جن پر کوئی اچھا لیبل لگتا ہے ایسے لوگ بھی مکمل طور پر شریعت پر عمل نہیں کرتے کتنے افسوس کی بات ہے کتنی تکلیف کی بات ہے عوام تو عوام ہے نا عربی کا ایک مقولہ ہے العوام کل انام آپ ناراض نہ ہو عربی کا مقولہ سنا رہا ہو العوام کل انام عوام تو جانوروں کی طرح ہے ایک عربی کا مقولہ ہے کہ ان کو جس طرف لے کر جایا جاتا ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے گھوڑے کو آدمی جس طرف کرتا ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے گھوڑے کو آدمی جس طرف کرتا ہے اس طرف وہ چلا جاتا ہے اس میں اس کا قصور نہیں ہے اس کو لے جانے والے کا قصور ہے اس کو راستہ دکھانے والے کا قصور ہے اسی لئے کہا گیا جس قوم کے بڑے صحیح ہوتے ہیں اس قوم کے چھوٹے بھی صحیح ہوتے ہیں جس قوم کے سردار صحیح ہوتے ہیں اس قوم کی رعایہ بھی صحیح ہوتی ہے جس قوم کے حاکم صحیح ہوتے ہیں اس قوم کی محکوم بھی صحیح ہوتی ہے جس قوم کے آقا صحیح ہوتے ہیں اس قوم کے غلام بھی صحیح ہوتے ہیں اب جہاں آقا ہی بھٹک جائیں حاکم ہی بھٹک جائیں بادشاہ ہی بھٹک جائیں بڑے ہی بھٹک جائیں مسیحہ ہی بھٹک جائیں تو رعایہ کا کیا ہوگا عوام کا کیا ہوگا چھوٹوں کا کیا ہوگا ڈرائیور ہی بھٹک جائے تو اس کے پیاسنگرز کا حال کیا ہوگا امام ہی بھٹک جائے اس کے مختدیوں کا حال کیا ہوگا تو خاص طور پر خواس لوگوں کو جن کا تنظیموں سے تعلق ہے تحریکوں سے تعلق ہے مساجد سے تعلق ہے مدارس سے تعلق ہے خانخواہوں سے تعلق ہے اداروں سے تعلق ہے ان کو صحیح ہونا ہے جب یہ خواس کا طبقہ صحیح ہو جائے گا صحیح راستے پر آ جائے گا پھر دیکھو چھوٹے لوگ کیسے صحیح ہوتے ہیں یہ لوگ کیسے راہ پر آتے ہیں گناہ جب انفرادی ہو تو انفرادی توبہ کی ضرورت پڑتی ہے توبہ کی ضرورت پڑتی ہے گناہ جب اجتماعی ہو تو اجتماعی توبہ کی ضرورت پڑتی ہے وہاں انفرادی توبہ سے کام نہیں چلتا ایک اصول ہے انفرادی گناہ ہو تو انفرادی توبہ اجتماعی گناہ ہو تو اجتماعی توبہ اب پوری دنیا کے اندر گناہ ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر خطائے ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر نافرمانیاں ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے پوری دنیا کے اندر سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر سنتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اجتماعی توبہ کرنا بھی ضروری ہے جب تک پوری دنیا کے مسلمان سچی پکی توبہ نہیں کریں گے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہو حدیثوں کی روشنی میں اللہ والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی یہ اصول ہے جب التماعی گناہ ہونے لگتے ہیں اللہ اللہ والوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا عربوں کھربوں لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں اور ایک دو اللہ والے رات بھر گڑ گڑا رہے ہیں تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ معاف کر دے اللہ بخش دے اللہ مغفرت کر دے اللہ جنت دے دے اللہ حالات سازگار کر دے کیا اللہ قبول کر لے گا اللہ کہتا ہے وہ فلاں بندے تم اپنی جگہ صحیح ہو صرف تمہاری توبہ سے کام نہیں چلے گا وہ جو لاکھوں کروڑوں عربوں لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں خطاؤں میں مبتلا ہیں نافرمانیوں میں مبتلا ہیں وہ جب تک توبہ نہیں کریں گے میں توبہ قبول نہیں کروں گا وہ جب تک ارادہ نہیں کریں گے اپنی حالت کو بدلنے کا میں نہیں بدلوں گا اسی لئے اللہ میں اقبال نے کہا نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال جب قوم اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں کرتی ہم لاکھ دعائیں کرلیں لاکھ وزیفیں پڑھ لیں لاکھ ذکر کرلیں لاکھ نمازیں پڑھ لیں لاکھ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گلوں کو پست کرلیں اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ کے کچھ اصول ہیں اللہ کے کچھ دستور ہیں ان اصولوں کو جب فالو کیا جائے گا ان اس دستور کی جب پابندی کی جائے گی اللہ تب جا کر قبول کرے گا تو اس لیے اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے اجتماعی طور پر گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اجتماعی طور پر خطاؤں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے بہت گناہ ہم نے کر لیے اور کتنے گناہ کریں گے اور کتنی خطائیں کریں گے اور کتنی نافرمانیاں کریں گے اور کتنا اللہ کو ناراض کریں گے اور کتنا اللہ کے نبی کو ناراض کریں گے اللہ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے جمعہ کا مبارک موقع دے رہا ہے تحجد کا مبارک موقع دے رہا ہے فرض نمازوں کے بعد کا مبارک موقع دے رہا ہے دیکھو آج شب برات ہے اللہ اس کا مبارک موقع دے رہا ہے اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اللہ وہ مبارک موقع دے رہا ہے دینی مجلسیں لگتی ہیں اللہ مبارک موقع دے رہا ہے کم سے کم ان مجلسوں میں تم توبہ کر لو کم سے کم جمعہ کے موقع پر تم توبہ کر لو کم سے کم شب برات میں تم توبہ کر لو کم سے کم شب قدر میں تم توبہ کر لو کم سے کم تاقراتوں میں تم توبہ کر لو کم سے کم تحجد میں تم توبہ کر لو کم سے کم فرض نمازوں کے بعد تم توبہ کر لو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا میں تمہاری توبہ قبول کروں گا اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے قرآن پاک میں اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے فرشتوں نے توبہ کی ہے حضراتِ انبیاء نے توبہ کی ہے آپ حیرت کریں گے فرشتوں نے کیسی توبہ کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے جب حضرتِ آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ ہم جیسی مخلوق ہوتے ہوئے تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جا کر لڑائی جھگڑا کرے گی خون خرابہ کرے گی فساد برپا کرے گی اللہ نے کہا اِنِّ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے خاموش رہو فرشتے نے یہ جو بات اللہ سے کہی تھی نا تو کیوں پیدا کر رہا ہے اللہ سے جو سوال کر دیا تھا اعتراض کی شکل میں بعد میں فرشتوں کو تکلیف ہوئی اس تکلیف کے اوپر انہوں نے ندامت میں توبہ میں چار ہزار سال اللہ کے خانے کعبہ جو آسمانوں پر ہے بیت المعمور اس کا تواف کیا چار ہزار سال تک اے اللہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا چاہیے تھا ہم نے کہہ دیا اب ہم چار ہزار سال تک تیرے کعبے کا تواف کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر حضرات انبیاء میں کتنے ایسے انبیاء ہیں جن سے معمولی معمولی چوک ہوئی گناہ نہیں حضرات انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا حضرات انبیاء سے خطائے نہیں ہوتی چوک ہو جاتی ہے بھول ہو جاتی ہے حضرت آدم سے جنت میں بھول ہو گئی اللہ نے دنیا میں بھیج دیا دنیا میں آ کر تین سو سال تک روتے رہے اللہ سے معافی مانتے رہے اللہ سے توبہ کرتے رہے کتابوں میں لکھا ہے حضرت آدم اتنا روتے اتنا روتے اتنا گڑ گڑاتے کہ آپ کے آسو زمین پر گرتے اور وہ آسو زمین پر گرنے کی وجہ سے وہاں گھاس بجاتی وہاں چارہ آ جاتا اتنا روتے اور کھائے کون اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی اس نے کہا تھا نا زلزلہ آئے گا توفان آئے گا میں پہاڑ پر چڑ جاؤں گا میں بج جاؤں گا ایمان نہیں لیا تھا کنعان حضرت نوح نے اس کی سفارش کر دی اے اللہ میرا بیٹا ہے کنعان اس کو تو معاف کر دے اللہ کو پسند نہیں آیا اللہ نے حضرت نوح سے کہا اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے کتنی خطرناک بات اللہ نے کہی یا نوح لیسہ من اہلک اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے وہ تو کافر ہے وہ تو مشرک ہے حضرت نوح کو احساس ہو گیا تین سو سال تک روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے حضرت دعوت سے بھول ہو گئی معافی مانگتے رہے حضرت سلیمان نے ایک چوک کر دی گڑ گڑا کر روتے رہے تڑکتے رہے اللہ سے معافی مانگتے رہے ہر نبی نے اللہ سے معافی مانگی ہر نبی نے اللہ سے توبہ کی خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دن میں روزانہ ستر سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں خود ہمارے نبی اللہ اکبر ستر سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں تو ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے آج کے بیان کو بیان نہ سمجھیں میں ایک درد بیان کر رہا ہوں ایک مذاکرہ آپ سے کر رہا ہوں آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں مجھے کوئی اپنا خن نہیں دکھانا ہے مجھے کوئی تقریر کے خطابت کے جوہر نہیں دکھانا ہے اب تو سبھل جائیں اب تو اللہ کے دربار میں آ جائیں اب تو توبہ کر لیں اب تو اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ تیار ہے بندہ معافی مانگے اور میں اس کی معافی کو قبول کر لوں بندہ توبہ کر لے میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں اللہ انتظار کر رہا ہے ہائے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہائے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا ایک پنڈٹ ایک سو سال تک اپنے معبود کو اپنے خدا کو پکا رہا تھا یا سنم یا سنم سنم کہتے ہیں بدھ کو پتھر کو یا سنم یا سنم سو سال تک پتارتا رہا لیکن سنم اس کی مدد کے لئے نہیں آیا سنم اس کے تعاون کے لئے نہیں آیا غلطی سے سو سال کے بعد اس کی زبان سے نکلا یا سمد یا سمد غیب سے آواز آگئی یا عبدی اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے پوچھ کیا پوچھتا ہے جان بوچھ کر یا سمد نہیں کہا تھا سمد اللہ کا نام ہے بے نیاز جو خلہ واللہ احد کے سورے میں ہے اللہ السمد غلطی سے نکل گیا یا سنم یا سنم یا سنم غلطی سے نکل گیا یا سمد اللہ نے کہا لَبْوَيْكِ یا عبدی اے میرے بندے پوچھ کیا پوچھتا ہے میں دینے کے لئے تیار ہوں ہمارا اللہ اتنا مہربان ہمارا اللہ اتنا کریم ہمارا اللہ اتنا بڑا مہربان اور ہم اب بھی پیچھے ہیں توبہ کرنے میں استغفار کرنے میں بنی اسرائیل کا کفل آپ کو واقعہ معلوم ہوگا ساٹھ سال تک گناہوں میں مقتلا رہا خطاؤں میں مقتلا رہا ہر دن ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا بدکاری کیا کرتا تھا سوچئے کتنا بڑا گناہگار ہوگا ایک مجبور عورت مجبور لڑکی مالدار تھا دولت والا تھا اس کے پاس آئی اور آکر کہنے لگی اے کفل میں بہت مجبور ہوں فاقے ہیں کھانے کو کھانا نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے میری مدد کر دے میرا کچھ تعاون کر دے وہ تو عیاش تھا نا کہنے لگا میں تجھے ساٹھ ہزار دینار دوں گا لیکن میری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا میرے ساتھ بدکاری کرنا پڑے گا اب کیا کرتی مجبور تھی پریشان تھی دردر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی قاد الفقر یعودہ کفرن فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے گناہوں کی طرف پہنچا دیتا ہے مجبور ہو کر تیار ہو گئی کمرے کے اندر چلی گئی سارے دروازے بند ہو گئے سارے دریچے بند ہو گئے جب وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے گیا وہ عورت و لڑکی زارو خطار رونے لگی زارو خطار رونے لگی تڑپنے لگی کفل نے کہا ارے یہ کیا ماجرہ ہے تو کیوں رو رہی ہے میں نے تو تجھے مجبور نہیں کیا میں نے تو کوئی زبردستی نہیں کی اس لڑکی نے روتے روتے کہا اے کفل سارے دروازے تو بند ہو گئے ہیں لیکن ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ کھلا ہوا ہے دنیا تو نہیں دیکھ رہی ہے اے کفل میرا اللہ دیکھ رہا ہے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے اے کفل ساری زندگی میں کبھی میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے کبھی میں نے یہ غلطی نہیں کی ہے کبھی میں نے یہ خطا نہیں کی ہے اے کفل آج مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے آج مجھے اللہ سے حیاء آ رہی ہے کہ میری مجبوری نے میرے فقر نے میرے فاقے نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا اس لیے رو رہی ہوں اس بات کا اتنا اثر ہوا کفل کہنے لگا اے عورت تو ایک مرتبہ یہ حلطی کرنے آئی اور اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے اللہ سے اتنا شرم آ رہی ہے ساٹھ سال سے میں یہ گناہ کر رہا ہوں مجھے شرم نہیں آئی مجھے ڈر نہیں ہوا جا میں نے تجھے چھوڑ دیا یہ پیسے بھی تو رکھ لے اور آج یہ کفل تجھے گواہ بنا کر توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد سے کبھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا روایتوں میں لکھا ہے اسی رات اس ٹفل نوجوان کا انتقال ہو گیا صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ خد غفر للٹفل ان اللہ خد غفر للٹفل اللہ تبارک و تعالی نے ٹفل کی مغفرت کر دی ٹفل کو معاف کر دیا میرے دوستوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں ساٹھ سال کے زانی کو ساٹھ سال کے بدکار کو جب اللہ ایک لمحے میں معاف کر سکتا ہے ہم تو ساٹھ سال کے زانی نہیں ہیں ہم تو اتنے بڑے گناہگار نہیں ہیں ہم اللہ سے اگر معافی مانگیں گے اللہ سے توبہ کریں گے کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا کیا اللہ ہماری توبہ خبول نہیں کرے گا تو آج شب برات ہے مبارک رات ہے اللہ دعائیں خبول کرتا ہے اللہ توبہ خبول کرتا ہے سارے کے سارے حضرات ابھی اسی وقت سچی پک کی توبہ کرے گناہوں سے اور آج شب برات کے موقع پر بھی انشاءاللہ اجتماعی توبہ کریں گے سیدنا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد